ناظرین و حاضرین اور دنیا بر کے متقفین اور مریدین آج الحمدللہ ہمارے اتقاف کا تیسرا دن ہے ابھی ہم اثر کی نماز سے فارغ ہوئے ہیں اور اثر کے بعد کے اجتماعی اور انفرادی معمولات انشاءاللہ کیا جائیں گے جیسے کہ میں نے ارز کیا تھا کہ اثر کے بعد کی اجتماعی معمولات میں سے پہلا معمول تاریخ مشایخ چشت کی تعلیم ہے تاریخ مشایخ چشت کی تعلیم کے بعد نماز اثر کی اجتماعی دعا ہوگی اور اجتماعی دعا کے بعد جو ہے وہ کتاب و دعا میں سے جو ہے وہ دعا کی منزل پڑھی جاتی ہے جو حضر کی امول امت اور حضر شہید رحمت اللہ علیہ کی درود و دعا کا مجموعہ ہے اور اس کے بعد جو ہے مناجت و دعا بفرسیلہ اولیاء انشاءاللہ وہ تلاوت ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ذکر کشف ملائکہ و ارواح طیبہ وہ اجتماعی ذکر تو یہ پانچ اجتماعی معمول کرنے کے بعد انفرادی معمول میں سے یہ ہے کہ اثر تک پھر ہر شخص دعاوں کے اندر مغرب تک ہر شخص اپنی دعاوں کے اندر مشغول رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی جو ہے حاجات کو مانگتا ہے تو انشاءاللہ بھی ہم آغاز کرتے ہیں تاریخ مشاہد چیز کی تعلیم کا تو آپ جانتے ہیں کہ کل جو ہے حضر حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ چل رہا تھا تو حضر شیخ زکریر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضر حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو حق تعالیٰ شانوں نے تقریر کرنے کا بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا ہفتے میں ایک بار واض ہوتا تھا عوام کی بہت بڑی تعداد آپ کا واض سننے کے لیے آتی تھی جس میں اپنے اپنے زمانے کے صلح و عطقیہ تک شریک ہوا کرتے تھے لیکن ایک خاص دستور آپ کا یہ تھا کہ جس واض میں حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالیٰ شریک نہ ہوتی آپ بھی واض نہ فرماتے یعنی رابعہ بصریہ جو ہے ایسی اللہ کی ولیہ ان کا ایسا مقام اور حسن بصری واض نہیں فرماتی جس میں رابعہ بصریہ نہ ہو لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی فرمایا جو شربت ہاتھیوں کے برتن میں آتا ہو اس کو چیونٹیوں کے برتن میں کیسے بڑا جا سکتا ہے اللہ اکبر یعنی گویا ہے کہ استعداد جائیے جو روحانی استعداد رابعہ بصریہ کی تھی اس استعداد کا علم تھا کہ جو حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ آگے پہنچاتے تھے تو اس لئے فرمایا کہ جو شربت ہاتھیوں کے برتن میں آتا ہو اس کے چیونٹیوں کے برتن میں کیسے بڑا جا سکتا ہے حضرت علی کررم اللہ وجہ ہو جب بصرہ میں تریشیف لائے تو حسن بصری کی محفل میں تریشیف لے جا کے دریافت کیا کہ حسن تم عالم ہو یا تعلیب علم یہ سوال کیا تم عالم ہو یا تعلیب علم فرمایا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں ہاں جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ہے اس کو بتلا دیتا ہوں یہ جواب دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا یہ جوان واضح کہنے کے لائق ہے یہ جوان واضح کہنے کے لائق ہے ظاہر ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ نام عالم نہ تعلیب علم ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو پہنچے ہوا آگے پہنچاتا ہوں کوئی عجز انکساری کا عالم ہے تو ظاہر ہے کہ عالم کی سب سے بڑی شان تو یہ انکساری کوئی کہ توازو اور لائد عالم کی سب سے بڑی زینت ہوتی ہے تو یہ کہا اس پر حضرت علیہ وسلم خوش ہو گئے یہ جوان واضح کہنے کے لائق ہے یہ فرما کہ وہاں سے روانہ ہو گئے اور تمام وائزوں کو واضح کہنے کی ممانت کر دی اور تمام جتنے بھی وائزین کی واضح بند کر دیئے سے حسن بسری رحمت اللہ علیہ وسلم کے واضح جاری رہا اس کے حضرت شیخ عنوان بانتے ہیں فرما کے کتبِ تواریخ میں آپ کے بہت سے واقعات اور ارشادات موجود ہیں جن میں سے چند جو اس کتاب کے موضوع کے مناسب ہیں یہاں تحریر کیے جاتے ہیں نمبر ایک ایک مرتبہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ یہاں ایک شخص ہے جو ہمیشہ تن تنہ رہتا ہے ایک نے حسن بسری رحمت اللہ اسے ملنے گئے اور فرمایت مخلوت پسند آدمی معلوم ہوتے ہو لوگوں سے کیوں ملاقات نہیں کرتے کہا کہ ایک کام میں مشہور رہتا ہوں اس وجہ سے لوگوں سے ملنے کی ہمت نہیں ہوتی یعنی شخص نے کہا کہ ایک کام میں مشہور رہتا ہوں اسے لوگوں سے ملنے کی ہمت نہیں ہوتی فرمایت کہ یہاں حسن بسری رہتے ہیں ان سے ضرور ملاقات کیا کرو اپنے بارے گویا کہ کہہ رہے ہیں یہاں حسن بسری رہتے ہیں ان سے ضرور ملاقات کیا کرو ان کے بعد جاتے رہا کرو کہنے لگا جس کام کی وجہ سے اور لوگوں سے نہیں ملتا حسن بسری سے بھی نہیں مل سکتا جو اس کام میں مشہور مجھے ہے تو حسن بسری سے بھی نہیں مل سکتا یہ بات کہی تو دریاز کیا کہ وہ کون سا کام ہے یعنی حسن بسری امت اللہ پوچھا بھی کون سا کام ہے کہنے لگے جب صبح کرتا ہوں تو اللہ کی نعمتیں اور پھر گناہوں کو دیکھتا ہوں اللہ اکبر اللہ کی نعمتیں اور پھر گناہوں کو دیکھتا ہوں پس نعمتوں کا شکر شروع کر دیتا ہوں اور گناہوں پر توبہ کرتا رہتا ہوں فرمایا تو تو حسن بسری سے بھی زیادہ سمجھدار ہے اللہ حکم کیا بات کی اس شخص سے معرفت کی انتیاہ ہے کہ صبح اٹھتا ہوں اللہ کی نعمتیں دیکھتا ہوں اپنے گناہوں کی طرف دیکھتا ہوں نعمتوں کو شکہ کرتا رہتا ہوں اور گناہوں سے توبہ کرتا رہتا ہوں فرصت ہی نہیں کسی سے ملنے کی اللہ حکم پر آج ہماری حالت ہی ہے ہمیں اتنی فرصت ہے کہ ہم اوروں کی گناہوں کے بارے میں گفت کو کرتے رہتے ہیں اوروں کی نعمتوں پر جیلس ہوتے رہتے ہیں ہمیں اتنی فرصت ہوادہ کو وہ ہے سمجھدار آدمی حسن بسیر جیسا شخص کہہ رہا ہے کہ تو تو حسن بسیر سے زیادہ سمجھدار ہے کہ واقعی خلوت میں اس لئے بیٹھا ہے کہ خدا کی نعمتیں گنتا ہے شکر کرتا ہے اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے اور ندام سے روتا ہے یہی واقعی حقیقت ہی ہے اور یہی زندگی یہ حقیقت ہے کہ جو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے دوسرا واقعی لکھتے ہیں کہ حسن بسیر احمد اللہ نے ایک نوجوان آدمی کو دیکھا کہ ہنسنے میں مشہول ہے آپ نے فرمایا کیا تو پلسرات پر کو گزرا ہے اس نے عرض کیا نہیں آپ نے پوچھا تو یہ معلوم ہے کہ تو جنت میں جائے گی یا دوزخ میں اس نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا پھر یہ ہنسی کیسی راوی کہتا ہے کہ اس قصے کے بعد اس شخص کو کسی نے ہنستے نہیں دیکھا یہ ہے ناظرین و حاضرین آج ہم بات بات پہ کہہ کے لگاتے ہیں ہنستے ہیں اور یہ غفلت کا عالم یہ ہے کہ ہمیں خبر ہی نہیں ہیں کہ ہم ایمان پر مریں گے کہ کفر میں مریں گے جنت میں جائیں گے کہ دوزخ میں جائیں گے پلسرات پر گزر پائیں گے کہ نہیں گزر پائیں گے دو کوئی یہ نگاہ اسی کو کہتے ہیں معرفت کہ انسان پر اس معرفت پر نگاہ رکھے ہنسے ہن ٹھیک ہے ہنسے ایک طبیعی تقاضی بھی ہے ہنسے لیکن یہ کہ غفلت نہ ہو کہ آگے جنت اور دوزخ میں جانے کے راستے کیا ہیں ان راستوں کے حوالے سے مجھے کیا محنت کرنی ہے یہی حضرت حسن بسی اس کو تربیت کر رہا ہے تیسرا واقعہ لکھتے ہیں فرمایا کرتے تھے کہ دوزخ میں سے ایک شخص ایک ہزار سال بعد نکلے گا فرمایا کیا ہی اچھا ہو کہ وہ آدمی میں ہی ہوں کیا ہی اچھا ہو کہ آدمی میں ہی ہوں یعنی حضرت کی توازوں کا عالمی ہے کہ وہ سمجھتے کہ وہ دوزخ میں ہی ہوں کہ میری کیا عمل ہے میری کیا حقیقت ہے میں تو گناہوں کا جو ہے گویا کا پلندہ ہوں اور اللہ کے عذاب کو مستحق ہوں یعنی یہ ایجز کی کیفیت ہے اور چوتھا لکھتے ہیں فرمایا کرتے تھے اللہ جللہ شانوں کسی بندے کے ساتھ خیر کا ادارہ فرماتے ہیں تو اس کو اہل و آیال میں مشغول نہیں ہونے دیتے یا یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے کی ہے کہ اہل و آیال کے حقوق کی ادائیگی اور چیز ہے اور میں مشغول ہو جانا اور چیز ہے یہ بڑی پتے کے بات کی ہے کہ اہل و آیال کی جو ہے وہ حقوق کی ادائیگی اور چیز اس میں مشغول ہونا اور چیز ہے آج ہم اور ہم میں سے بہت سے لوگ ان میں مشغول ہو جاتے ہیں مشغول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے لئے حرام بھی کمارے ہیں حلال بھی کبھا رہے ہیں جیدر سے آ رہا ہے بس انہیں کی سیوہ کر رہے ہیں انہیں کو خوش کرنے کے لیے ہر طرح کا مال سمیٹھ سمیٹھ کے جائے گھر کے اندر ٹھک بنا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں مشغولیت کہ آخرت کو بھول کر جائے اپنے اہل و عیال کے مشغول انہیں کو خوش کرنے کے لیے سب حلال حرام سے سمیٹھ رہا ہے مال اور آخرت اپنی جہنم جیہ اپنی گرم کر رہا ہے اس لئے فرمایا فرما ہے کہ یہ مشغول بری ہے نمبر پانچ فرمایا کرتے تھے کہ توازو کی شرط یہ ہے کہ جب آدمی گھر سے نکلے تو جس کو بھی دیکھے اپنے سے افضل سمجھے بس ناظرین و حاضرین یہی وہ حقیقت ہے کہ جس پہ نگاہ پڑے اس کو اپنے سے افضل سمجھو یہ سوچو کہ یہ برا بھلیب برا ہے پتہ نہیں اس کی کونسی اچھائی اللہ کو پسند آئی ہوئی ہو یہ مجھ سے اچھا ہو خدا کی نظر میں جب یہ سوچو گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی یہ حقیقت کی نگاہ عطا فرما دیں گے آمین یارب العالمین اللہ تبارک و تعالی حضر حسن بصر امت اللہ علیہ کی ان نصائب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین پیارے ناظرین و حاضرین اور دنیا بھر کے مطقفین اور مریدین اصل کے بعد کہ اجتماعی عمال میں سے ہمارا اگلا عمل ہے کتاب و دعا میں سے دعا کی منزل کی تلاوت اور یہ میں نے ارز کیا تھا کہ کتاب و دعا کے اندر جو منزلیں ہیں وہ حضر حکم الامت مجدد بلد مولانا شفریتانوی رحمت اللہ تعالی کی مراجعت مقبول کی دعائیں ہیں اور شہید اسلام سلطان الفقراء حضرت مولانا محمد یوسر دیانوی شہید رحمت اللہ دے کے ذریعت الرسول الہ جناب رسول کہ صلات و سلام کو جو مجدد ان میں سے دروشیف تو گویا کہ ان دونوں کو جمع کر کے کتاب و دعا کے اندر یہ پوری ہفتی کی منزلیں جمع کی گئی ہیں اس میں سے آج ہم جو ہے وہ بروز بودھ کی منزل تلاوت کریں گے اور یہ میں نے ارز کیا تھا کہ میں نے اپنے طور پر ان منزلوں کے جو ہے فوائد مشہدہ کیے تجربے ملایا اور اس کے بعد میں نے وہ فوائد آپ حضرات سے شیر کیا اور کرتا ہوں لہٰذا آج بودھ کی جو ہے فوائد بھی شیر کرتا ہوں اس منزل کی تلاوت سے یہ یہ فوائد جو ہے ہمیں جو ہے حاصل ہوتے ہیں اس لئے کہا کہ بروز بودھ کی منزل کے فضائل و فوائد نمبر ایک حرام کاری میں مبتلا مرد یا عورت اس گناہ عظیم سے نجات پا جائیں اس منزل کے اگر تلاوت کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ حرام کاری کی اس حادث سے چھٹکارہ دلا دیتے ہیں نمبر دو دعائیں قبول ہوں اور جائز دلی مراد پوری ہو ظاہرے کے بہت بڑا نفع ہے دعائیں قبول ہوں اور جائز مراد پوری ہوتی تو اور کیا چاہیے نمبر دین علم و معرفت میں اضافہ ہو اور ہمت و اخلاص کی دولت ملے تو گیا کہ یہ بہت بڑا نفع اس منزل کا نمبر چار تکلیف اور صدمہ دور ہو اور خوشیہ دامنگیر ہو ظاہرے انسان دنیا میں ہی چاہتے ہیں تکلیف دور و خوشیہ ملیں تو وہ اس منزل کی تلاوے سے اللہ تعالیٰ یہ نعمت اتا کر دیتے ہیں نمبر پان دشمن کے مقابلے میں غیبی مدد اور باہمی علفت و محبت کی فضا قائم ہو تو دشمن سے پناہ ہر انسان مانتا ہے اور اس منزل کی تلاوے سے دشمن سے ہی فاظت ہو جاتی ہے نمبر چھ قبول حق کی استعداد پیدا ہو اور ہر طرح کی آزمائش میں سرخ رو ہو قبول حق کی استعداد پیدا ہو اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ دنیا کے اندر انسان قبول حق کر لے تاکہ آخرت میں کسی قسم کی انصفائی سے بن جائے نمبر ساتھ قرآن کریم ذریعہ نجات بنے اور قبر کی واشت ان سو راحت سے بدل جائے قرآن کریم جو شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا تو اللہ کا کلام خود جب شفاعت کرے گا اللہ کا کلام تو اللہ کی صفت ہے تو اس کی اپنی صفت جب اس کی ذات کو شفاعت کرے گا تو یقین قبول ہوگی تو یہ بڑا نفع اس منزل سے حاصل ہوتا ہے نمبر آر اللہ تعالیٰ بندے کی معصوم بچے کی طرح نگاہبانی کرے یہ معصوم بچے کی جیسے ماں باپ نگاہبانی کرتے ہیں اس منزل کی تلاوت کرنے والی کہ اللہ اس طرح حفاظت کرتے ہیں چنانچہ گناہوں سے آفتوں سے بیماریوں سے وہ محفوظ رہتا ہے نمبر نو ناغانی آفتوں سے حفاظت اور اچانک حادثے سے بچا رہے زیادہ کہ اچانک موت جو ہے اچانک حادثہ کتنا خطرناک اور تقلیب دے ہوتا ہے فرمایے کہ اللہ تعالیٰ اس منزل کی برکز اس سے محفوظ رکھتا ہے نمبر دس گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق میرے زیادہ کہ گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ ہی دیتے ہیں اس منزل سے اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دیتے ہیں اور نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے نمبر گیارہ خطائے معاف ہوں اور انسان سراب پر خیر بن جائے اور یہ انسان چاہتا ہے خطا کا پتلہ ہے لیکن خطا معاف ہوتی ہے ساتھ ساتھ اور خیری خیر ملے یہ اس منزل سے ملتی ہے نمبر بارہ آخرت میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنا نصیب ہو یعنی آخرت میں رسول اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوتا ہے اس منزل کی برکت سے لہٰذا آج اس منزل کے ہم تلاوت کرتے ہیں المنزل الخامس یوم الاربعہ یعنی پانچویں منزل بروز بودھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد قلما ذکرہ الزاکرون وقلما غفلانی زگر الغافلون اللہم صلی علیہ محمد انکہ ماہو اہل ومستحق اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد افضل سلواتک وعدد معلوماتک اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد افضل سلواتک عدد معلوماتک اللہم صلی علیہ سیدنا محمد نبیل امی وعلا کل نبی وملک وولی عدد شفی والوت وعدد کلماتک تامات المبارکات اللہم صلی علیہ محمد عبدک ونبیک ورسولک نبیل امی وعلا آلیہ وازواجہ وزریتہ وَسَلِّمْ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِنْدَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ کَلِمَاتِكَ اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد صلاةً دائمتاً بِدَوَامِكَ اس کے بعد مراجعات کی دعائیں شروع ہوتی ہیں حضرت حقیم العمد حقیم العمد ورحمت اللہ لکھتے ہیں قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ وَقَالَ رَبُكُمُ دُونِي أَسْتَجِبِ لَكُمْ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِنَّ الدُّعَ مُخُلِ عِبَادَةً بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمْ حَسِّن فَرْجِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْحَلُكَ تَمَامُ الْوُزُوِي وَتَمَامَ الصَّلَاةِ وَتَمَامَ رِزْوَانِكَ وَتَمَامَ مَغْفِرَتِكَ اللَّهُمَّ عَاتِنِي كِتَابِ بِي أَمِينِ اللَّهُمَّ غَشِّنِي بِرَحْمَتِكَ وَجَنِّبِنِ عَزَابَكَ اللَّهُمَّ ثَبِّ الْقَدَمَيَّ اللَّهُمَّ اَجْعُلُّ بِي اَمْضِعِنِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مُفْلِحِنِ اللَّهُمَّ اَفْتَحَ اَقْفَالَ قُلُوْبِنَا بِذِكْرِكَ وَاتْمِمْ عَلَيْنَا بِنِعمَتِكَ وَاسِبْغْلَيْنَا مِن فَدْلِكَ وَجَعَلْنَا مِنْ عَبَادِكَ الصَّالِحِينَ اللہم اتنی افضل ماں توتی عبادتا صالحین اللہم اہینی مسلم و امیتنی مسلمان اللہم اہینی مسلم و امیتنی مسلمان اللہم عزب الكفرت و علقی فی قلوبیم الرعب و خالف بین کلمتیم و انزل علیہم رزک و عذابک اللہم عزب الكفرت اہل الكتاب والمشرکین الذین یجہدون آیاتک و یکذبون رسولک و یسدون عن سبیلک و یتعودون حدودک و یدعون معاکہ الان الہا آخر لا الہ الا انت تبارکت و تعالیت عما یقول الظالمون علوا کبیرا اللہم اغفر لنا بل المؤمین والمؤمیات والمسلمین والمسلمات و اصلحهم و اصلح ذات بینیم و علیہ بین قلوبیم و جعل فی قلوبیم لیمان و لحکمتہ و ثبیتهم على ملت رسولک و اوزعهم ان یشکر نیمتک اللہ دی انامتا علیہم و ان یغفو بی اہدک اللہ دی اعادتا ہم علیہم منصر مال عدو بکا و عدو بمی الہا لحق مسبحانک لا الہا غیرک اغفر لی ذنبی و اصلح لی عملی انکا تغفر زنوب لمن تشاہ و انتا الغفور الرحیم یا غفور اغفر لی یا تواب تب علیہ یا رحمان ارحمنی یا افو وحف عنی یا رفو رفبی یا ربی اعوزینی انہا شکر نیمتک اللہ دی انامتا علیہ و تنویقنی حسن عبادتک یا رب اصلوک من الخیر کلی یا رب افتح لی بخیر وقتیم لی بخیر وقین سیادی ومن تقی سیادی یوم ایدی نفقد رحمتا و ذالک هو الفوز العزیم و ذالک هو الفوز العزیم اللہم لک الحمد کلو و لک شکر کلو و لک الملک کلو و لک الخلق کلو بیتک الخیر کلو و ایلیک یرجو الامر کلو حسر کل خیر کل و اوز بک من الشر کل بسم اللہ بسم اللہ اللذی لا الہ غیر اللہم ازیب عنی الهم و الهزن اللہم ازبعنی الحم والحزن اللہم بحمدکا صرفتو و بزنبی طرفتو اللہم الہ و الہ ابراہیم و عساق و یاقوب و الہ جبرائیل و مکائل و اسرافیل اصلکا تستجیب دعوتی فانا مسترن و تعصیمانی فی دینی فانی مبتلن و تنالن برحمتکا فانی مزنمون و تنفیعنی فقر انی الفقر فانی مزنم و تمسکنون اللہم اینی اصلکا بحق سائدین علیکا فانا لسائلی علیکا حقا ایما عبدین او آمدین من اہل البری والبہر من اہل البری والبہر تقبلت دعوتهم و استجابت دعاهم ان تشکنا فی صال ما ندعوکا ما ندعوکا فی و ان تعافینا و ایاهم و ان تقبل منا و منهم و ان تجابت عنا و عنهم فاننا آمنا بما انزلتا و اتبعنا الرسول فا اکتبنا ما شاہدین فا اکتبنا ما شاہدین اللہم آتی محمد الوسیلہ و جل فی المصطفین محبتا و فی العالین درجتا و فی المقربین ذکرہ اللہم آدینی من اندک اللہم آدینی من اندک و افیض علی من فضلک و اصبخ علی من رحمتک و انزل علی من برکاتک اللہم اغفر لی و رحمنی و طب علی انک انتا التواب الرحیم انک انتا التواب الرحیم اللہم انی اصحلک توفیق احل الہدہ والعامال اہل یقین و مناساة اہل الطوبت و ازم اہل الصب و جد اہل الخشید و طلب اہل الرغبہ و تعبد اہل الوری و ارفان اہل علمی حتی القاق اللہم انی اصحلک مخافتا تہجر دین معسیکا حتی عامل بتعاتیکا عملا استحق به رضاکا و حتی اناسیہ کا بالتوبہ بالتوبتی خوفا منکا و حتی اخری سلکت نسیح حیام منکا و حتی اتفکل علی فی الاموری کلیا و حسنا زننبک سبحانہ خالق النور اللہم لا تحلکنا فجاتا ولا تأخذنا بغتتا ولا تغفلنا ان حق ولا وسیع اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم آنس وحشتی فی قبری و رحمنی بالقرآن العظیم و رحمنی بالقرآن العظیم و جلو لی اماما و نورا و هدو و رحمہ اللہم تکرنی منہما نسیت و علمنی منہما جہلت و ارزقنی تلاوتہ آنا اللیل و آنا النار و جلو لی حجتا یا رب العالمین یا رب العالمین اللہم آن عبدکا و ابن عبدکا و ابن عمدکا ناسیت بیدکا اتقلب باللقائکا و اومن ببادکا امرتنی امرتنی فعسیتو و نہیتنی فعبیتو حازم مکان اعزی بکا من النار لا الہ الا انت سبحانکا لا الہ الا انت سبحانکا ظلمت نفسی فاغفر لئی انہو لا یغفر ذنوب الا انت اللہم لکا الحمد و ایلیکا المشتکا و بکا المستغاسو و انت المستان و لا حول و لا قوة الا باللہ اللہم انی اعوذ بی رزاک من سختکا و بموافاتکا من عقوبتکا و اعوذ بکا منکا لا اعوذ سنان علیکا انت کما اسنیت علی نفسی کا اللہم انہو اعوذ بکا من اعنی زلہ او نزلہ او نزلہ او نزلیم او نزلیم او جزلیم علینا او نجل او ججل علینا او ازلیم او او ذلیم اعوذ بی نور و جیل کریم اللہ زی ازاد له السماوات و اشکده الظلمات و سلو علی امر الدنیا والآخرة انتوهل علی غزبک و تنزل علی سختک و لکا الاتبا حتی ترزا ولا حول ولا قوت الا بک اللہم واقع دنکا واقع دلولید اللہم واقع دنکا واقع دلولید اللہم واقع دنکا واقع دلولید اللہم انی اعوذ بکا من شر العامیین السیل والبیر سول یہ حد کی دعائیں پوری ہوئیں آمین یا رب العالمین اب جیو دروشیف اللہم صلی علی محمد نبدک و رسولک نبیل امی و علی محمد و علی محمد و ازواجی امہات المومین و زریتی و اہل بیتی کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم و فی العالمین انکا حمید مجید و بارک علی محمد عبدک و رسولک نبیل امی و علی محمد و ازواجی امہات المومین و زریتی و اہل بیتی کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم و فی العالمین انکا حمید مجید صلی اللہ علیہ وسلم اللہم آتی محمد افضل ما انت مصول لہو الہیوم القیامہ آمین یارب العالمین اللہ تبارک و تعالی دعاوں کو ہماری حق میں ہماری جیو نصروں کی نصروں کی حق میں قبول و مذہر فرمائے اور صلاة و سلام ان کے اول و آخر میں میں تلاوت کیا صلاة و سلام کی برکت سیاء اللہ مناجر مقبول کے دعائیں قبول و مذہر فرمائے آمین یارب العالمین ناظرین و حاضرین اور دنیا بھر کے مریدین السلام علیکم و رحمت اللہ اب میں آپ کے سامنے مناجرت و دعا بوسیلہ اولیاء پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں یہ منظوم کلام ہے جو شیخ تائفہ امام العرب والاجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے نظم کیا ہے اور ان کی کتاب کلیات امدادیہ میں انہوں نے نقل کیا ہے اس میں حضرت نے سلسلہ چشتیا سابریہ کے جتنے اولیاء کاملین ہیں ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی ہے ظاہرہ کے اولیاء اللہ کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی شرف قبول بخشتے ہیں تو حضرت نے اس منظوم کلام میں وسیلے سے دعا کیا ہے چنانچہ اپنے پیر و مرشد میا جی نور محمد جنجانوی رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے یہ اس کلام کو نظم کیا اور میں جو ہے اپنے پیر و مرشد سلطان الاولیاء حضرت مولانا محمد یسل دیہنوی شہید رحمت اللہ علیہ سے اس کلام کو نظم کر کے آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ دعایہ کلمات ہیں مناجات ہیں آپ اس پر آمین بھی کہتے رہیں اور جو بھی مریدین اور معتقدین ہیں وہ اس کی جب وہ تلاوت بھی روز کریں یعنی مطلب بھی اس نظم کو روز پڑھا کریں اور اللہ کی حضور اپنی جو حاجت کو پیش کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری قلوب کو اپنی نور محبت سے منور ضرور کر دیں گے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم مناجات و دعا بوسیلہ اولیاء شجرہ پیران چشت اہل بہشت رحمت اللہ تعالی تو اگر چاہے قبول دعا کے واسطے عرض کرنا شایوں اول خدا کے واسطے حمدہ سب تیری ذات کبریہ کے واسطے حیدر دونات ختم الام ختم الانبیاء کے واسطے حیدر دونات ختم الانبیاء کے واسطے اور سبھا صاحب و آل مصطفیٰ کے واسطے فضل کرم پر علائی مجتبہ کے واسطے فضل کرم پر علائی مجتبہ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم دربدر پھرتیے خلقت التجا کے واسطے آسرات تیرا ہے پر مجھ بے نوا کے واسطے رحم کر مجھ پر علائی اولیاء کے واسطے رحم کر مجھ پر علائی اولیاء کے واسطے ان بزرگوں کو شفی لائے ہوں میں ہو کر ملول کیجئے یہ عرض میری ان کی برکت سے قبول ہاتھ اٹھاؤں جب تیرے آگے دعا کے واسطے ہرس و ہوائے دنیا سے تو خالی کر کشکول میرا گدہ ہوں تیری ذات کا پھر دے تو کشکول میرا اپنے منظور نظر محمد یوسف فنا فی اللہ کے واسطے ولیوں کے گرد تڑپتا ہوں تلاش میں تیرے حبیب کی قرار ملے قرار ملے اگر قربتیں ہوں فردوس میں تیرے حبیب کی منشور سیرت محمد یوسف بقا بلہ کے واسطے ولیوں کے گرد تڑپتا ہوں تلاش میں تیرے حبیب کی قرار ملے گر قربتیں ہوں فردوس میں تیرے حبیب کی منشور سیرت محمد یوسف بقا بلہ کے واسطے کر دے نسبت یوسف سے میرے ظاہر و باطن کو تابدار کاٹ لے دنیا انگلیاں دیکھ کر اس کے حسن کی دھار یوسف ایمان محمد یوسف خوش لقا کے واسطے بس جائے دل کی دھڑکنوں میں تیرہی ذکر و فکر مل جائے میرے عمال کو سنت رسول کا زیور قطب العالم محمد زکریہ کے واسطے بس جائے دل کی دھڑکنوں میں تیرہی ذکر و فکر مل جائے میرے عمال کو سنت رسول کا زیور قطب العالم شیخ محمد زکریہ کے واسطے زکاہ و حکمت سے جیوں اس دیار فتنہ سامان میں فراست میرا ہتیارو اس اہد کے میدان میں شیخ الاسلام خلیل آمد اہل فہم و زکاہ کے واسطے شیخ الاسلام خلیل آمد اہل فہم و زکاہ کے واسطے الہی اجد میرا قبول کرتو محسن ہے محسنین کا الہی اجد میرا قبول کرتو محسن ہے محسنین کا عطاہ مجھے نیازی عدب اور ساتھ ہو صدیقین کا فقی و نفس رشید آمد پیش ہوا کے واسطے کرو حجر تیری جانب زوک و شوق و قلب سے نہیں ایارہ کسب کا بس دے امداد تو جذب سے اپنے مہاجر حضرت امداد اللہ کے واسطے ہو اسوے رسول پر ہی میری زی استقامدار ہو اسوے رسول پر ہی میری زی استقامدار ہو دنیا بھی اس سے شاندار و آخرت بھی ہو گل باہر امین سیرت عبدالعی عارب اللہ کے واسطے رکھ اپنی قدرت سے مجھے زندہ ضمیر و باہیا رکھ اپنی قدرت سے مجھے زندہ ضمیر و باہیا عظم و حمت بخش تیری ذات تک پہنچو ذرا خطب کراچی عبدالعی عارب اللہ کے واسطے ہو روشن میری راہ گزر تیرے علم اور عرفان سے کھل جائیں مجھ پر راہ سارے باطنوں قرآن کے حکیم علمت اشرف علی شرف العلماء کے واسطے کرو ہجرہ تیری جانب زوک و شوک و قلب سے نہیں ہے یارہ کسب کا بس دیت امداد تو جذب سے اپنے مہاجر حضرت امداد اللہ کے واسطے پاک کر ظلمت اس یاں سے الہی دل میرا کر منبور نور عرفان سے الہی دل میرا پاک کر ظلمت اس یاں سے الہی دل میرا کر منبور نور عرفان سے الہی دل میرا حضرت نور محمد پرزیا کے واسطے ایسے مرنے پر کروں قربان یارب لاکی اید ایسے مرنے پر کروں قربان یارب لاکی اید اپنے تیغے عشق سے کر لے اگر مجھ کو شہید حاجی عبدالحیم اہلِ عذا کے واسطے کر وہ پیدا دردِ غم میرے دلِ افغار میں بار پاؤں جس سے اے باری تے ریدر بار میں شیخ عبدالباری شہ بیریہ کے واسطے شرکو اسیاؤں زلالت سے بچا کر اے کریم کر ہدایت مجھ کو اب راہ سراتِ مستقیم شاہ عبدالحادی پیرِ حُدہ کے واسطے دین و دنیا کی طلب عزت نہ سرداری دین و دنیا کی طلب عزت نہ سرداری اپنے کچھے کی عطا کر مجھے ذلت و خاری شاہ عز الدین عزیز دوسرا کے واسطے دے مجھے عشقِ محمد اور محمد یومگین دے مجھے عشقِ محمد اور محمد یومگین ہو محمد ہی محمد ورد میرا رات دین دے مجھے عشقِ محمد اور محمد یومگین ہو محمد ہی محمد ورد میرا رات دین کلتا خوبصور شیر ہے دے مجھے عشق محمد اور محمد یومگن سلاللہ علیہ وسلم دے مجھے عشق محمد اور محمد یومگن ہوں محمد ہی محمد ورد میرا رات دین شیہ محمد اور محمد القیاء کے واسطے حب حق حب حلائی حب مولا حب رب حب حق حب حلائی حب مولا حب رب الغرد کر دے مجھے محبت سب کا سب شاہ محبولا شیخ باصفہ کے واسطے گرچہ میں غرق شقاوت ہوں سعادت سے بید پر توقع کرے مجھ سے شقی کو تو سعید بو سعید عصد اہل ورہ کے واسطے قال ابتر حال ابتر سب میرے ابتر ہیں کام لطف سے اپنے میرے کرمل کے دین کا انتظام شیخ نظام الدین بلخی مختدا کے واسطے ہے یہی بز دین میرا اور یہی سب ملک و مال یعنی اپنے عشق میں کر مجھ کو باہ جاؤ جلال ہے یہی بس دین میرا اور یہی سب ملک و مال یعنی اپنے عشق میں کر مجھ کو با جاہو جلال شاہ جلال الدین جلیل اسویہ کے واسطے حب دنیاوی سے کر کے پاک مجھ کو اے حبیب اپنے باب قدس کی کر سیر تو میرے نصیب عبدالقدس شہ قدس و صفا کے واسطے کر موتر روح کو بو اے محمد سے میری صلی اللہ علیہ وسلم کر موتر روح کو بو اے محمد سے میری اور منور چشم کر رو اے محمد سے میری اے خدا شیخ محمد رہنما کے واسطے کر عطا راہ شریعت راہ احمد سے مجھے اور دکھا نور حقیقت خوہ احمد سے مجھے شیخ احمد عریف صاحب اتا کے واسطے کھول دے راہے طریقت قلب پر یا حق میری کر تجلی حقیقت قلب پر یا حق میری کر تجلی حقیقت قلب پر یا حق میری کر تجلی حقیقت قلب پر یا حق میری احمد عبدالحق شای ملک بقا کے واسطے دین و دنیا کا نہیں درکار کچھ جاہو جلال دین و دنیا کا نہیں درکار کچھ جا ہو جلال ایک ذرہ درد کا یہ حق میرے دل میں تو ڈال شاہ جلال الدین کبیر الاولیاء کے واسطے ہے مقدر ظلمت اس یہاں سے میرا شم سے دیں کر منبع نور کے عرفان سے میرا شم سے دیں شیخ شمس الدین ترک شمس الدعا کے واسطے اے میرے اللہ اے میرے اللہ رکھ ہر وقت مجھے لیلو نہار اے میرے اللہ اے میرے اللہ رکھ ہر وقت مجھے لیلو نہار عشق میں اپنے مجھے بے صبر و بے تاب و قرار سبحان اللہ اے میرے اللہ رکھ ہر وقت مجھے لیلو نہار عشق میں اپنے مجھے بے صبر و بے تاب و قرار شیخ علی الدین سابر بار رضا کے واسطے شیخ علی الدین سابر بار رضا کے واسطے شیخ علی الدین سابر بار رضا کے واسطے دے ملاحت مجھ کو حق نمکینی ایمان سے اور حلاوت بش گنج شکر عرفان سے دے ملاحت مجھ کو حق نمکینی ایمان سے اور حلاوت بش گنج شکر عرفان سے شاہ فرید الدین شکر گنج بقا کے واسطے عشق کی راہ میں ہوئے جو اولیاء اکثر شہید خانجر تسلیم سے اپنے مجھے بھی کر شہید خاجہ کتب دین مقتولے ولا کے واسطے بے تیرے ہے نفس و شیطان در پہ ایمان و دین بے تیرے ہے نفس و شیطان در پہ ایمان و دین جلد ہو آ جلد ہو آ کر میرا یا رب مددگار و مہین بے تیرے ہے نفس و شیطان در پہ ایمان و دین جلد ہو آکر میرا یارب مددگار و مہین شاموین و دین حبیبِ کیوری آ کے واسطے یا الہی بخش ایسا بے خودی کا مجھ کو جام یا الہی بخش ایسا بے خودی کا مجھ کو جام جس سے جزو عشق نبی مجھ کو نہ ہوئے اور کام خاجہ عثمان با شرم و حیاء کے واسطے خاجہ عثمان با شرم و حیاء کے واسطے دور کر مجھ سے غمِ موت و حیاءتِ مستعار زندہ کر ذکرِ شریف حق سے اے پروردگار شاہ شریف دین زندنی باعتقیہ کے واسطے آتشِ شوق اس قدر دل میں میرے بھر اے ودود ہربن مو سے میرے نکلے تیری الفت کا دود خاجہ مودود چشتی پارسہ کے واسطے خاجہ مودود چشتی پارسہ کے واسطے رحم کر مجھ پر رحم کر مجھ پر تو اب چاہے زلال سے نکال بخش عشق و معرفت کا مجھ کو یارب ملک و مال شاہ ابو یوسف شاہ 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 غدہ کے واسطے مستعب خود بنا بو اے محمد سے مجھے مستعب خود بنا بو اے محمد سے مجھے محترم کر خاری کو اے محمد سے مجھے بو محمد محترم شاہ ولا کے واسطے بو محمد محترم شاہ ولا کے واسطے صدقی احمد کے یہ امید تیری ذات سے کر بدل کر دے میرے اسیاں کو تو حسناس سے صدقی احمد کے یہ امید تیری ذات سے کہ بدل کر دے میرے اسیاں کو تو حسناس سے احمد ابدال چشتی باسخا کے واسطے حسے گزر رنج فرقت اب تو اے پروردگار کر میری شام خزا کو وصل سے روزے باہر شیخ ابو اسحاق شامی خوش ادا کے واسطے شادی و غم سے دو عالم کے مجھے آزاد کر شادی و غم سے دو عالم کے مجھے آزاد کر اپنے درد و غم سے یارب دل کو میرے شاد کر خواجہ ممشاد علوی بلعلا کے واسطے شادی و غم سے دو عالم کے مجھے آزاد کر اپنے درد و غم سے یارب دل کو میرے شاد کر خواجہ ممشاد علوی بلعلا کے واسطے ہے میرے تو پاز ہر دم لیکن میں اندہوں پر بخش وہ نور بسیر ہے جس سے تو آوے نظر اللہ اکبر بہت امدہ ہے میرے تو پاز ہر دم لیکن میں اندہوں پر بخش و نور بصیرہ جس سے تو آوے نظر بوہ بیرہ شاہ بسرا پیشوا کے واسطے بوہ بیرہ شاہ بسرا پیشوا کے واسطے عشق و عشق سید و عالم کی نہیں مطلب مجھے عشق و عشق سید و عالم کی نہیں مطلب مجھے چشم گریان سینہ بریان کر عطا یارب مجھے شیخ غزافہ مراشی شاہ صفا کے واسطے نہ طلب شاہی کی نہ خاش گدائی کی مجھے نہ طلب شاہی کی نہ خاش گدائی کی مجھے بخش اپنے در طلق طاقت رسائی کی مجھے شیخ ابراہیم عدم بادشاہ کے واسطے رازن میرے ہیں دو قضاک باگ گزرے گیران تو پہنچ فریاد کو میری کہیں اے مستعان شاہ فضیل ابن آیاز اہل دعا کے واسطے کر میرے دل سے تو اے واحد دوئی کا حرف دور دل میں اور آنکھوں میں پھر دے سر بسر وحدت کا نور اللہ اکبر کر میرے دل سے تو اے واحد دوئی کا حرف دور کر میرے دل سے تو اے واحد دوئی کا حرف دور دل میں اور آنکھوں میں پھر دے سر بسر وحدت کا نور خاجہ عبدالوہد ابن زید شاہ کے واس تے کر عنایت مجھ کو توفیق حسن اے ظلمنن تاکہ ہوں سب کام میرے تیری رحمت سے حسن شیخ حسن بصری امام اولیاء کے واس تے دور کر دل سے حجاب جہلو غفلت میرے رب دور کر دل سے حجاب جہلو غفلت میرے رب کھول دے دل میں در علم حقیقت میرے رب کھول دے دل میں در علم حقیقت میرے رب حادی عالم علی مشکل کشا کے واس تے کچھ نہیں مطلب دو عالم کے گلو گل زار سے کر مشرم مجھ کو تو دیدار پور انوار سے سرور عالم محمد مصطفیٰ کے واس تے سرور عالم محمد مصطفیٰ کے واس تے صل اللہ علیہ وسلم آپ پڑا در پر تیرے میں ہر طرف سے ہو کر ملول آپ پڑا در پر تیرے میں ہر طرف سے ہو کر ملول کر تو ان ناموں کی برکت سے دعا میری قبول یا الہی اپنی ذات کی بریاء کے واس تے ان بزرگوں کہتے ہیں یا رب غرض ہر کار میں ان بزرگوں کہتے ہیں یا رب غرض ہر کار میں کر شفاعت کا وسیلہ اپنے تو دربار میں مجھ زلیل و خار و مسکین و گدا کے واس تے مجھ زلیل و خار و مسکین و گدا کے واس تے اس دوئی نے کر دیا دور وحدہ سے مجھے کر دوئی کو دور کر پر نور وحدہ سے مجھے کر دوئی کو دور کر پر نور وحدہ سے مجھے تاہوں سب میرے عمل خالص رضا کے واس تے تاہوں سب میرے عمل خالص رضا کے واس تے کر دیا اس عقل نے بے عقل دیوانا مجھے کر دیا اس عقل نے بے عقل دیوانا مجھے کر ذرا اس ہوش سے بے ہوش مستانا مجھے یا حق اپنے آشقانِ باسفہ کے واسطے کشمگش سے نا امیدی کی ہوا ہوں مہتبہ دیکھ مت میرے عمل کو لطف پر اپنے کرنگا اللہ حق پر کشمگش سے نا امیدی کی ہوا ہوں مہتبہ دیکھ مت میرے عمل کو لطف پر اپنے کرنگا یا رب اپنے رحم و احسان و عطا کے واسطے چرقی سیاں سر پہ ہے زیر قدم بحرِ عالم چار سو ہے فوجِ غم کر جلد اب بحرِ کرم کچھ ریاہی کا سبب کر اس مبتلا کے واسطے گرچے میں بدکار و نالائق ہوں اے شائے جہاں پر تیرے در کو بتا اب چھوڑ کر جاؤں کہاں بہت امدہ گرچے میں بدکار و نالائق ہوں اے شائے جہاں پر تیرے در کو بتا اب چھوڑ کر جاؤں کہاں کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے اللہ اکبر گرچے میں بدکار و نالائق ہوں اے شائے جہاں پر تیرے در کو بتا اب چھوڑ کر جاؤں کہاں پر تیرے در کو بتا اب چھوڑ کر جاؤں کہاں کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے اور تکیہ زہد کا ہے زاہدوں کے واسطے ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے اور تکیہ زہد کا ہے زاہدوں کے واسطے ہے عسائے اہا مجھ بے دستو پا کے واسطے ہے عسائے اہا مجھ بے تستو پا کے واسطے ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے بہت امداشر بہت پیارے شیر ہیں ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے اور تکیہ زہد کا ہے زاہدوں کے واسطے ہے عسائے اہا مجھ بے دستو پا کے واسطے ہے عسائے اہا مجھ بے دستو پا کے واسطے ہے عبادت کا سہارہ عابدوں کے واسطے اور تکیہ زہد کا ازاہدوں کے واسطے ہے عسائے اہا مجھ بے دستو پا کے واسطے نئے فقری چاہتا ہوں نئے امیری کی طلب نئے فقری چاہتا ہوں نئے امیری کی طلب نئے عبادت نیزود نا خاش علم و عدب نئے فقری چاہتا ہوں نئے امیری کی طلب نئے عبادت نازود نئے خواہش و علم و عدب درد دل پر چاہیے مجھ کو خدا کے واسطے درد دل پر چاہیے مجھ کو خدا کے واسطے بہت خوص ہو یہی مانگو یہی مانگنے کی چیز ہے اور یہی اللہ عطا کرے اور یہی بہت بڑی حقیقت ہے نئے فقری چاہتا ہوں نئے امیری کی طلب نئے فقری چاہتا ہوں نئے امیری کی طلب نئے عبادت نازود نا خواہش علم و عدب درد دل پر چاہیے مجھ کو خدا کے واسطے درد دل چاہیے درد دل چاہیے مجھ کو خدا کے واسطے درد دل پر چاہیے مجھ کو خدا کے واسطے عقل و حوش و فکر و نامہ دنیا بے شمار عقل و حوش و فکر و فکر و نامہ دنیا بے شمار کیا تھا تُو نے مجھے پر اب تُو اے پروردگار بخش و نعمت جو کام آوے صدا کے واسطے بخش وہ نعمہ جو کاماوے صدا کے واسطے گرچہ عالم میں الہی صحیح بس یار کی گرچہ عالم میں الہی صحیح بس یار کی پر نہ کچھ تحفہ ملا لائق تیرے دربار کی اللہ اکبر گرچہ عالم میں الہی صحیح بس یار کی پر نہ کچھ تحفہ ملا لائق تیرے دربار کی جانو دل لائے ہوں جانو دل لائے ہوں ولے تجھ پر فدا کے واسطے جانو دل لائے ہوں ولے تجھ پر فدا کے واسطے گرچہ یہ ہدیہ نہ میرا قابل منظور ہے پر جو مقبول کیا رحمت تیری دور ہے جو مقبول کیا رحمت سے تیری دور ہے پر جو مقبول کیا رحمت سے تیری دور ہے کشتگان تیغ تسلیم و رضا کے واسطے کشتکانِ تیغِ تسلیم و عرضہ کے واسطے حد سے ابتر ہو گیا حال مجھے ناشاد کا کر میری امداد اللہ وقت ہے امداد کا اپنے لطف و رحمت بے انتہا کے واسطے اپنے لطف و رحمت بے انتہا کے واسطے آمین یا رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اور یہ اللہ کے وسیلے سے یہ مناجات کو قبول و مذہور فرمائے اور ہمیں اپنا اللہ سچا عشق عطا فرما دے اور واقعی قلب جب اللہ کی محبت سے سرشار ہو جائے گا تو گویا کہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مدائے گا اور کل روز آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جنت کی دروازے کھولیں گے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی شان عطا فرما دیں گے آمین یا رب العالمین حاضرین ناظرین اور دنیا بھر کے مریدین و متقفین دعا کیجئے یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل سے تمام روحانی سلسلوں کی اولیاء اللہ کو ممن اور سلسلے چشتیہ سابریہ کے اولیاء اللہ کو خصوصا پہنچا دیجئے اور ان کی روحانی توجہات میں عطا فرما دیجئے ناظرین ابھی جو ہے ہم ذکر کریں گے کشفِ ملائکہ و ارواحِ طیبہ کا تو کشفِ ملائکہ کے یہ اجتماعی ذکر ہوگا اور اس کا طریقہ جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ یہ چہار ذر بھی ذکر ہوگا پہلی ذر سیدھی طرف لگے گی دوسری ذر الٹی طرف لگے گی تیسری ذر آسمان کی طرف لگے گی اور چوتھی ذر قلب پہ لگے گی یعنی لطیفہ قلب پہ لگی اور الفاظ ہیں سبوہن قدوسن رب الملائکت و روح سبوہن کی ذر سیدھی طرف لگے گی اور قدوسن کی ذر الٹی طرف لگے گی اور رب الملائکہ کی ذر آسمان کی طرف اور و روح کی ذر قلب پہ اس طریقے سے کریں گے آپ دیکھنے طریقہ پہلے سبوہن قدوسن رب الملائکت و روح سبوہن قدوسن رب الملائکت و روح سبوہن قدوسن رب الملائکت و روح اس طریقے سے یہ ذکر کرنا ہے بہت مبارک ذکر ہے اس سے ملائکہ کا کشف اور ملائکہ سے ملاقات ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ ان کی پاکیسگی اور صوبت سے انوارات ملتے ہیں بہت ہی مشاہد زلسلہ کا پسندیدہ اور محبوب عمل ہے سبوہن قدوس رب الملائکت ور روح 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 فکبر ولا حول ولا قوت اللہ بلاہ علی العظيم یہ تصور کیجئے کہ انوارات ہمارے ایرد کے جو ہے ہم پر نچاور ہو رہے ہیں سبوہن قدوس رب الملائکت ور روح سبوہن قدوس رب الملائکت ور روح سبوہن قدوس رب الملائکت ور روح پھر دوسرے سیشن میں بھی اسی طرح ذکر جاری رکھیں سبوہن قدوس رب الملائکتی ورہ 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 سبوہن اللہ والحمد والحمد واللہ ورہ بلا علیاء اللہ واللہ ورہ ورہ سبوہن قدوس رب الملائکتی ورہ سبوہن زل ملکی وملکوت سبوہن زل عزد والعزمتی والحیمتی والقدرتی والکبری والجبروت سبوہن اللہ الحیIm قدوس رب الملائکتی Wir al-Fatih Etik رب الملائکتی ورہ ونصر قدوس رب الملائکتی ورہ یہ تصور باندے کہ ہم ہر طرف سے انوارات الہیہ میں گھرے ہوئے ہیں اور اللہ کی محبت کو نور ہم پر جو ہے بارشی ترے برس رہا ہے اور تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں سبحان اللہ والحمداللہ والا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمداللہ سبحان اللہ والحمداللہ سبحان اللہ والحمداللہ اب اس کا اگلے سیشن بھی اسی طریقے سے انشاءاللہ جائی رہے گا سبحان قدوس رب الملائکتی ورہ 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 سبوہن قدوس رب الملائکہ تیورو 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 یہ تصور باندیں ہیں کہ انوارِ الٰہی سے منور ہیں اور ہر طرف سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نے گھیر رکھا ہے اور تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں سبوہن اللہ والحمدللہ و لا الیہ اللہ واللہ عکبر سبوہن اللہ والحمدللہ و لا الیہ اللہ والمالکہ سبوہن قدوس رب الملائکہ لا الیہ اللہ ناستغفر اللہ و ناسرک جنتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر تھا کشف ملائکہ اروہ تیبہ اللہ تبارک و تعالی ذکر کے پورے انوارات ہم سب کو عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نور سے مالہ مال فرمائے اور ملائکہ نورانیاں کی جو ہے وہ صوب تھے ان کی رفاق تھے ان کی توجہات سے ہماری نیکیوں اور عبادتوں کے اندر مزید ذوق اور لذت پیدا ہو اور ذکر کا لطفہ میں نصیب ہو جائے آمین یا رب العالمین اب ان فیدی عامال میں آپ ازرات اپنی دعاوں میں مشغول ہو جائیں مغرب تک انشاءاللہ آپ ان دعاوں میں لگ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری جوئے نیک تمانعوں کو پورا کر کے ہماری جھولیاں بھر دیں گے سب سے بڑی چیز اللہ کی رحمت اللہ کی مغفرت اور عطق من النار کی دولت سے ہم مالہ مالہ ہو جائیں آمین یا رب العالمین